بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کریں پدینے کی چٹنی پدینے اور کیری کی چٹنی اور یہ جو پدینہ یہ میرے گھر کا اور یہ جو مرچیاں یہ بھی میرے گھر کی ہیں جو جو اس میں انگریڈینٹس یوز ہوں گے اس میں ہے بلیک سار اناردانہ اور کیری کچاب یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ہے میرے پاس چار جوے گرلک اور ابھی سب سے پہلے میں اچھے سے پدینہ واش کر لوں گی پدینہ اچھے سے واش کریں گے کیونکہ اس میں گرین کلر کے چھوٹے چھوٹے سے کرڑے بھی ہوتے ہیں موسیقی 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 اب میں اناردہ اس میں پیس لوں گی آپ اسے چاپر میں بھی کر سکتے ہو پر بیسٹری یہ ہی ہے اس میں کیا جائے اس میں اچھے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا اب اسی کے سانسا ساتھ ہے یہ گارلک کے جوے ڈالے جائیں گے یہ چیک کریں یہ ماشاء اللہ اچھی سے پیسٹ ہو گئی ہے پہتر یہ ہی ہے کہ آپ اسے کونڈی میں اچھے سے پیسٹ کی مناوی جب آپ اسے چاپر میں ڈالو گئی ہے اتنے اچھے سے پیسٹ نہیں بنگتی ہے باقی پراسس ہم لوگ اس چاپر میں ہی کریں گے اب یہ گرین چیلی دارے اب یہ گرین چیلی دارے پیسٹ بھی اسی کے ساتھ ڈالوں گی پہلے میں اس کو چلاؤں گی اس کے بعد میں پودی نڈالوں گی اب اسے تھوڑا سا کرلوں گی میٹ سے اب اس میں پودی نڈال آ رہی ہوں میں موسیقی موسیقی میں نے اس میں ڈالا ہے کالا نمہر اکارڈنگ ٹوٹے اور میں اسے کروں گی اچھے سے میکس ماشاء اللہ یہ آپ کے سامنے زبردستی راڑی ہو گئی ہے اب میں اسے کروں گی اچھے آپ اسے دال چاہت کے ساتھ بکھا سکتے ہو کسی سبزی کے ساتھ بکھا سکتے ہو میں سکتے ہو گئی ہے سکتے ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولے گا اپنا خوبصارا حیار رکھے گا اللہ حافظ